مہراج کے سفر پر ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشگوار محک محسوس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی اچھی خوشبو ہے تو جبرائیل علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ فیرون کی بیٹی کے سر میں کنگی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس خاتون کا کیا قصہ ہے تو جبرائیل علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک دفعہ فیرون کی بیٹی کی خادمہ یعنی اس کی جو ہیر ڈریسر تھی وہ فیرون کی بیٹی کے سر میں کنگی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگی گر گئی تو اس خادمہ کی موں سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ تو فیرون کی بیٹی نے پوچھا اللہ اس کا کیا مطلب ہے کیا تم رب یعنی میرے باپ کی بات کر رہی ہو نعوذ باللہ تو اس خادمہ نے جواب دیا نہیں میرا مطلب اللہ ہے بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے تو فیرون کی بیٹی نے کہا میں تمہاری یہ بات اپنے باپ فیرون کو بتاؤں گی تو اس خادمہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بتا دو لہٰذا فیرون کی بیٹی نے یہ سارا قصہ اپنے باپ کو بتایا تو فیرون غصے میں آ گیا اور اس نے فوراں اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا اے عورت کیا تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے تو اس خادمہ نے جواب دیا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے اللہ is my lord and your lord بس پھر فیرون نے تیش میں آخر ایک بہت بڑا برطن یعنی ایک لارش کنٹینر منگوایا اور اس میں تیل اُبالنا شروع کر آیا ہارٹ بوائلنگ آئل لائک ا سویمنگ پول اور کہا اس خادمہ کے بچوں کو بھی لے کر آؤ اور اس خادمہ کے بچوں کو دربار میں لائیا گیا جہاں وہ بڑے سے دیغ میں تیل اُبال رہا تھا اور پھر فیرون نے کہا کہ اب اس اُبالتے تیل میں اس خادمہ کے بچوں کو ڈال دیا جائے پھر ایک ایک کر کے اس خادمہ کے بچوں کو اس اُبالتے تیل میں ڈالا گیا آپ اندازہ لگائیے جب ان معصوم بچوں کو ان کی ماں سے چھوڑایا گیا ہوگا اور انہیں گھسیڑتے ہوئے اس گرم تیل میں لے جایا جا رہا ہوگا تو انہوں نے کتنی تڑپ کر اپنی ماں کو آوازیں دی ہوگی امی اور اس ماں کا دل کیسے تڑپ رہا ہوگا مگر اس بیرہم فیرون نے ایک ایک کر کے اس کے تمام بچوں کو اس اُبالتے تیل میں پھکوا دیا اور آخر میں جب اس خادمہ کے سب سے چھوٹے بچے یعنی جو دودھ پیتا بچہ تھا اس کی باری آئی جو بہت ہی معصوم تھا جس سے اس خادمہ کو سب سے زیادہ محبت تھی تو جب اس معصوم بچے کی باری آئی تو خادمہ کا دل تھوڑا سا نارم پڑنے لگا وہ جھجک کر پیچھے ہٹی تو دیکھئے اللہ نے کیسے اس معصوم بچے سے بلوا دیا کہ ماں آپ سبر کریں ماں آپ حق پر ہیں اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کر دیا کیپ گوئنگ ماں مدر پھر اللہ نے اس خادمہ کو حمد دی اور پھر اس کے اس معصوم بچے کو بھی لے کر اس گرم کھولتے تیل میں پھیک دیا گیا اور پھر جب اس خادمہ کی باری آئی تو اس نے کہا اے فیرون میری تسے ایک آخری درخواست ہے ایک آخری رکپیسٹ ہے تو فیرون نے کہا تو بول کیا درخواست ہیں تو اس خادمہ نے کہا کہ جب ہم سب مر جائیں تو تو ہماری ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کر کے ہمیں ایک ساتھ قبر میں دفن کر دینا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں قبر میں بھی ان سبھی کے ساتھ ہوں اور اللہ کی جنت میں بھی ہم سب ساتھ ہوں اور پھر اس خادمہ کو بھی اس کھولتے تیل میں بھیک دیا گیا اور وہ کتنی بہادر خاتون تھی کہ وہ آخری دم تک حق پر قائم رہی وہ بھی کہاں فیرون کے گھر میں جو اپنے آپ کو رب مانتا تھا نعوذ باللہ اور اس نے اپنی اور اپنے معصوم بچوں کی جان کی بھی پروا نہیں کی دیکھئے یہ وہ مضبوط اور غیرتمند لوگ تھے جنہوں نے دین کے لئے اپنی جانیں قربان کر دی اور آج ہمارا حال دیکھئے یہ سب واقعات ہمارے لئے عبرت ہیں تاکہ ہم اپنے عقیدوں کو چیک کریں کہ کیا ہمارا عقیدہ بھی اتنا ہی مضبوط ہے اور کیا ہم بھی اللہ کے لئے قربانی دینے تیار ہیں اس بارے میں ضرور سوچیں